یہ جو نئے انتخابات کی اقدم سے پاکستان تحریک انصاف نے بات کرنی شروع کر دی ہے کیا یہ کوئی ایگزٹ آفر کیا جا رہا ہے مختلف حلقوں کو کہ جناب نئے انتخابات کی طرف چلے جائیں پچھلی داندلی ہم بھول جائیں گے یہ بہت بہت شکریہ حاضر صاحب نہیں میرے خیال میں یہ آپ نے شاید عمر ویوب صاحب کے موں سے یہ بات سنی ہوگی لیکن میں مختلف نماؤں کی موں سے یہ بات پچھلے ایک ہفتے میں کئی دفعہ سن چکا ہوں یہ ایک نیا آئیڈیا ضرور ہے یہ میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ لیکن یہ آج نہیں آیا اس کو پچھلے کئی دنوں سے مختلف جگہوں سے میں نے سنا ہے لیکن میرا خیال میں شاید ہاں یہ ایک پیس کا یا ایک سلوشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن کیا یہ ہوگا کیا یہ پریکٹیکل ہے کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے یہ صرف اسی صورت ایکسیپٹیبل ہے کہ اگر ظاہری بات ہے ہم جانتے ہیں یہ حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سہارے کھڑی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اگر اپنی سپورٹ پل آؤٹ کر لیتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ سپورٹ آتی کس طرح ہے اور جاتی کس طرح ہے دونوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں تو ہاں ظاہری بات ہے ایک اشارہ ہی ہوگا اور اس کے بعد کہانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اگر کہانی ختم ہوگی تو آبیسلی ہم لوگ بڑے آرام سے جو ہے وہ نئے انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں اور میرا خیال میں اگر ایسا ہوتا ہے تو دو چار چیزیں بلکل پچھلے انتخابات کے حوالے سے تو مٹی ڈالنی پڑے گی آپ کو آپ کو وہ کیس فائل بند کرنی پڑے گی کیونکہ جس طرح آج دوزار اٹھارہ کے انتخابات کی بھی کیس فائل جو ہے وہ بند ہو چکی ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی اس کو چیک نہیں کر سکتا کہ اس پر کیا ہوا تھا تو دوزار چوبیس کی بھی کرنی پڑے گی لیکن ایک طریقہ ضرور ہے کہ وہ وے فارورڈ ہوگا لیکن اگر اس کا بھی وہی ریزرٹ نکل آیا جو دوزار چوبیس میں ایکچولی لوگوں نے جس طرح ریزرٹ نکالنے کی کوشش کی تھی تو تب کیا ہو گیا کیا پھر ایک دوبارہ پھر کوئی کلیش ہوگا یہ سب سے بڑا سوال گیا نشان آیا خان صاحب کو جو نو مئی کے مقدمات میں پکڑا ہوا تھا ان کا ریمان وغیرہ دینے کی بات ہو رہی تھی اس سب چیز کو کینسل کر دیا گیا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف جگوں پہ ان کے مقدمات چل رہے ہیں وہاں پہ انہیں ایک طرح سے قانونی ریلیف مل رہا ہے تو یہ بھی کوئی لوگ اس کو بھی اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید چیزیں بدل رہی ہیں حالات تبدیل ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سیاست کے اندر آنے والے دنوں میں ہفتوں میں مہینوں میں ہم کوئی بہت بڑی چینج دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اتھر صاحب میں تو ایک چلی اس کو ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے دیکھ رہا ہوں اور یہ میری خبر نہیں ہے انیلیسز ہیں یہ جو کچھ بھی آج لہور ہائی کورٹ میں ہو گا ہے آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف بہتر گھنٹے ابھی بہتر گھنٹے گزرے تھے ڈی جی آئی سپی آر کی پریس کانفرنس میں اور اس پریس کانفرنس میں جو تحفظات ظاہر کیے گئے تھے عدلیہ کے حوالے سے بھی موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی نو مئی کے حوالے سے کہ ان کے پرپیٹریٹرز کو پلانرز کو کسی صورت جو ہے وہ ماف نہیں کیا جائے گا تو بھی کن آل بھی کن بری کلیرلی سی کے اسٹابلشمنٹ جو ہے وہ جس طرح نو مئی کے کیسز کے حوالے سے پاکستان طریقین صاحب کو یا خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے اس سے کمفٹیبل نہیں ہے یہ تو ایک ایک سٹیٹڈ فیکٹ ہے نا کہ وہ اس سے کمفٹیبل نہیں ہے تو بہتر گھنٹے کے اندر اس کے بعد بارہ کیسز میں عمران خان صاحب کو اس طرح کے ریلیف مل جانا مجھے ایک شک ہے یا ڈر ہے یا خوف ہے میں یہ لفظ استعمال کر لیتا ہوں کہ ایک ایمنٹ کلیش کہیں نہ ہو جائے اس معاملے پر کہ بار بار ہمیں اس بات کا ڈر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے بلکہ منیب صاحب نے بھی اس کے اوپر کئی وی لاؤکس کی ہیں ان کا بھی تجزیہ میرے خیال میں مجھ سے زیادہ بہتر ہوگا اس ٹاپک کے اوپر کہ الٹیمیٹلی کئی بات یہ نہ ہو جائے کہ اچھا پھر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر ہم خود ہی سنبھال لیتے ہیں معاملات کو کیونکہ آج ایک اور درخواست بھی دائر ہوئی ہے لہور ہائی کورٹ میں کہ فوج کو جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار کرنے سے روکا جائے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لہور ہائی کورٹ ایک سٹے دے تو یعنی پی ٹی آئے کو یا عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا شک ہے کہ اگر یہ پولیس کی ڈومین میں یا یہ کورٹس کی ڈومین میں اگر یہ چیزیں نہیں سنبھالی جا رہی ہیں تو پھر ایسا نہ ہو کہ خان صاحب کو جو ہے پھر ملٹری کورٹس کی طرف ہی لے جائے جائے جس طرح حسان نیازی کو گرفتار کیا گیا ہے تو ان کو بھی اس بات کا شک ہے اور مجھے بھی اب یہ لگ رہا ہے کہ کہیں واقعی معاملات جو ہیں وہ پھر اس سائیڈ پہ نہ چلے جائے آپ کو میرے کپتان میں وہ تمام خصوصیات نظر آتی ہیں آپ کے کپتان میں جو ابھی سینیٹر صاحب نے فرمائی ہے اور ایسی ہی چینج ہوگی جب وہ باہر آئیں گے نہیں دیکھیں میں سینیٹر صاحب کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اس بات کی تو میں رسپیکٹ کرتا ہوں انہوں نے کبھی بھی کوئی فاول لانگویج نے یوز کی اپنے آرگومنٹس کو لوجکس کے ساتھ ہی ہمیشہ جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے لیکن میں رسپیکٹ فولی ڈسگری کروں گا کہ خان صاحب is a team player خان صاحب is not a team player خان صاحب نے آج تک جتنی سیاست کی ہے خان صاحب ایک نمبر ٹو اپنا پارٹی کے اندر نہیں بنا سکے آپ کو ایک جو آپ کو چیئرمن بھی لانا پڑا وہ آپ کو ایک ایسے بندے کو لانا پڑا جو پی ٹی آئی کا فاؤنڈنگ میمبر تک نہیں تھا آپ کو باقی سب کو جو ہے اگنور کرنا پڑا اور آپ کو بینیسٹر گوھر کو جو ہے یہ عوضہ دینا پڑا اس کے بعد اگر آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ اب سیویلین بالدستی کے چیمپئن بن گئے ہیں تو پلیز یہ بزارت مت کریے میں منیب صاحب کی جو بات سن رہا تھا میرا خیال میں منیب صاحب جس طرف اشارہ کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ ہاں ٹھیک ہے سیویلین بالدستی ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کا قدار کم ہونا چاہیے لیکن براہ مربانی وہ آپ کے کندوں سے نہیں ہوگا وہ آپ لونگ سے اس لئے نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو خود اس کی پیداوار رہے ہیں ابھی تھوڑے پہلے جو بات تو رہی تھی کہ جناب وہ ابھی سینٹر صاحب نے فرمایا کہ جی ہم نے جب اجلاس ملانا ہوتا تھا تو ہم تو ان کے لئے کہتے تھے کہ ان کے بندے جو ہے جو ان کے اشارے سے آئے ہیں آپ اپنے کٹھے کریں ہم اپنے کٹھے کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے بھی کٹھے نہیں ہوتے تھے نا وہ تو آپ کے بھی کٹھے نہیں ہوتے تھے آپ کے بھی وہ کٹھے کر کے دے رہے ہوتے تھے اور اس کا ایک بہت بڑا ایویڈنس جو ہے وہ ہم نے جب طریقہ دم اعتماد ہوئی تو اس کے بعد قومی سیملی میں جو آپ کے خلاف بغاوت آپ کے اپنی پارٹی کے اندر سے ہوئی وہ بھی ہمیں نظر آ رہی تھی تو ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ ان کے اشارے پہ تھے فیاضل حسن چوہان اور اس طرح پوری اگزامپل جانگیر ترین صاحب کو آپ نے پچھلے پندرہ سال میں ہمیں یہ بتایا کہ جناب یہ نمبر ٹو ہیں آپ کے آلٹیمیٹلی وہ بھی آپ کو ڈم کر کے چلے گئے سو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سیولین بالا دستی کا جو سہرہ ہے وہ آپ کے سر نہیں بندے گا ہو سکتا ہے کسی دن آج سے پانچ سال دس سال پندرہ سال کے بعد کوئی اور لیڈر آ جائے لیکن آپ لوگ خود چونکہ آپ کی پارٹی جو ہے ان کی نرسٹیوں سے تیار ہو کے آئی بھی ہے اور آپ لوگ آج بھی کر رہے ہیں آپ آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں یہ جو باتیں آپ لوگ کرتے ہیں نا کہ جناب ہم نے ہمارا نو سی کینسل ہو گیا ہم نے جلسہ کینسل کر دیا یہ آپ ان کی خوشنودی کی خاطر کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے علیہ مین گنڈا پور صاحب اٹھٹ کے جو کور کمارٹر پشاور کے پاس جاتے رہے ہیں وہ کس لے جاتے رہے ہیں ان کی خوشنودی کے لئے جاتے رہے ہیں آپ لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے یا ایس ای ایف سی کے جلاس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جو کچھ کہتے رہے ہیں لیکن آپ خود بطور پارٹی جو ہے اس کے انتر شریک ہیں آپ جا کے وہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں سو آپ لوگوں سے یہ امید نہیں ہے کہ سیورین والا دستی کے لئے آپ لوگ کچھ کریں گے کوئی اور کر لے تو شاید کر لے